In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful In the name of Allah In the name of Allah, the Merciful جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کی کل آیات گیارہ ہیں اور دور کو ہیں اس صورت کا مقام و مرتبہ اس کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اور اس سے آگے والی صورت صورت المنافقون ان دونوں صورتوں کو جمعہ کی نماز کی دو رکھتوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جمعہ انتہائی مبارک انتہائی مقدس دن اور جمعہ کی نماز مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو پڑھنا ان صورتوں کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے اور یہ صورت الجمعہ اسی طرح صورت المنافقون بعض آئیمہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی بجائے جمعہ رات کی نماز عشاء جمعہ کی رات کی نماز اس میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں جبکہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے ہمارے یہاں بررسگیر پاک و ہند میں یہ بات عام ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح اس کی کوئی پرواہ نہیں حدیث ہونی چاہیے ایک طرف سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ جذبہ تو بہت اچھا ہے حدیث مل گئی پتہ چل گیا کہ یہ بات اس طرح کرنا ہے اس پر عمل کر لیا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس وقت تک وہ عمل یا وہ ارشاد مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہ اگر بات معروف ہے لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے بادشاہ اپنی تقریروں میں وزیر اپنی تقریروں میں وائزین اپنی تقریروں خطابات میں اور جمعہ کے خطبات میں اسے بیان کرتے ہیں لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شمار کیا جا سکتا ہے اس کی مثال ایک تو یہی سورہ جمعہ اور سورہ مرافقون جمعہ رات کی رات کو نماز میں پڑھنا اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ جن کو ضعیف کہا گیا ضعیف جدن کہا گیا کہ بہت ہی ضعیف ہیں منکر کہا گیا بعض ایسی ہیں کہ جن کو موضوع کہا گیا کہ یہ منگرت ہیں لا اصل لہو وہ روایات وہ حدیث بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کتب حدیث میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے یہاں مرووج ہیں پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان سے استدلال کیا جاتا ہے اسے بطور دلیل بیان کیا جاتا ہے اُطلبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِسْسِينَ شعبہِ تعلیم سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر جتنے لوگ ہیں آپ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اُطلبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِسْسِينَ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے جبکہ قطعانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے ایک بات سامنے آئی دل کو لگی کہا کہ یہ اچھا ہے اور کچھ عرصہ پہلے جب وہاں موزِ تونگ اور یہ وہ لوگ سوشلزم کو لائے اس زمانے میں تو اس حدیث کا چرچہ بہت ہی زیادہ ہونے لگا لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ چائنہ میں جو نظامِ زندگی نافذ کیا جا رہا ہے چائنہ میں اس وقت جو قانون لوگوں پر نافذ کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کا اسی سے اندازہ کر لیں کہ چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا اطلب العلمہ ولو بسین علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے چین میں علم بہت پہلے زمانے سے جبکہ یہ کوئی حدیثی نہیں ہے اور ایک نہیں دو نہیں اس بات کی بہت ساری مثالیں اللہ رب العزت مغفرت فرمائے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمت العالی کی انہوں نے ایک عظیم قارنامہ یہ سرانجام دیا صحیح حدیث کا مجموعہ الگ جمع کر دیا اور ضعیف و باطل اور منگرد روایتوں کا مجموعہ الگ سے جمع کر دیا آج وہ دونوں مجموعے مطبوع شایع شدہ ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سو نہیں دو چار سو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ضعیف حدیث کا مجموعہ وہاں موجود ہے دس ہزار حدیث ہیں ان حدیث کو بیان کرنا اس اعتبار سے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے اس کو نہ لیں جائز اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا اگر بتانا مقصود ہو تو ممبر پر ٹیبل پر کسی بھی جگہ آپ اس حدیث کو بیان کر سکتے لیکن اگر یہ مراد ہو کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں حدیث سے میں دلیل دے رہا ہوں ضعیف حدیث دلیل نہیں ہوتی علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک یہ کتاب لکھی سلسلہ تل احادیث الصحیحہ صحیح احادیث کا مجموعہ دس بارہ جلدیں ایک اور دوسری سلسلہ تل احادیث الزعیفہ الزعیفہ والموضوع وَأَصَرُهُ السَّيِّهِ عَلَى الْأُمَّةِ کتاب کا پورا نام یہ رکھا کہ ضعیف موضوع منگرت اور جالی روایات کا مجموعہ اور این روایات کا امت اسلامیہ پر جو برا اثر پڑھ رہا ہے یا برے اثرات آ رہے ہیں ان کا تذکرہ اور برے اثرات نماز کے بارے میں جالی منگرت روایت ہیں روزے کے بارے میں جالی منگرت روایت ہیں اسی طرح ہماری زندگی کے تمام آمالک سے متعلقہ جالی اور منگرت روایت موجود ہیں کوئی نئی سے نئی نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی نئی سے نئی انداز کے روزے رکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے امت اسلامیہ کو ان ضعیف باطل اور منگرت روایت میں امتحان میں ڈال رکھا صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کی دو رکھتوں میں ان دو صورتوں کو صورت الجمعہ اور صورت المنافقون ان کا پڑھنا ثابت ہے اور دو صورتیں اور ہیں جن کا جمعہ میں اور اسی طرح عیدین عید الفطر اور عید الازحا دونوں نمازوں میں پڑھنا ثابت ہے اور وہ کون کون سی ہے صورت العالی اور صورت الغاشیہ سب حصم ربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ ان دونوں صورتوں کا بھی جمعہ میں عید الفطر میں عید الازحا میں بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھنا ثابت ہے ان بڑے بڑے اجتماعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو پڑھنا ان صورتوں کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے جمعہ یہ صورت الجمعہ ہے اور ایک یوم الجمعہ ہے اس صورت کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور یوم الجمعہ کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے جمعہ کی فضیلت اس کی دلیل یہ صورت ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری صورت صورت الجمعہ کے نام سے نازل فرمائے اور اس صورت اس کی اہمیت کا پتہ کہ اس کا نام جمعہ کے نام پر ہے اور جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہم آیا خیر و یوم تلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ وہ جتنے بھی دن ہیں جن پر صورت نکلتا ہے ان سب سے افضل ترین بہترین دن جمعہ کا دن کتنے دنوں پر صورت نکلتا ہے ایک ہفتے میں سات دن ایک مہینے میں انتیس یا تیس دن ایک سال میں تین سو ساٹھ دن اور جب سے دنیا بنی ہے جب سے زمین و آسمان کا نظام شروع ہوا ہے سورج اور چاند کی گردہ شروع ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ ہے خیر و یوم تلعت علیہ الشمس جس دن پر بھی کہ سوری نکلتا ہے ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے سید الایام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور اس جمعہ کے دن کی سرداری اس جمعہ کے دن کی فضیلت اور عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص خاص واقعات کے ساتھ بھی جوڑ دی فرمایا فیہِ خُلِقَ آدم یہ جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی وَفِيهَ اُدْخِلَ الْجَنَّةِ یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمائی ہے وَفِيهِ اُخْرِجَ مِنْهَا اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور حدیث میں آتا ہے وَفِيهِ نَزَلَ الْأَرْضِ انزَلَهُ الْأَرْضِ اللہ نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا دن بھی جمعہ کا دن جنت میں داخل کرنے کا جنت سے نکالنے کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن بھی جمعہ کا دن اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن کے قیامت قائم ہوگی قیامت کس دن آئے گی جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد ہماتے ہیں کہ جس دن جمعہ کا سوری تلو ہوتا ہے تمام جاندار وہ جانور ہیں پرندے ہیں جو بھی جاندار حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت سے درنا شروع کر دیتے ہیں اور دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو نہیں درتے درتے کیوں ہیں کہ کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو جمعہ ہونے والا ہے کہیں یہی جمعہ قیامت کا دن نہ ہو اور وہ دو مخلوقات کونسی ہیں جو اس بات سے نہیں درتیں کہ آج کا دن کہیں جمعہ کا دن نہ ہوگی جنہیں اصلن ڈرنا چاہیے تھا اللہ رب العزت نے اسی دن میں قیامت کو قائم کرنا ہے اور ڈرنا تو ہمیں چاہیے تھا انسان کو ڈرنا چاہیے تھا جن کو ڈرنا چاہیے تھا جو کہ دو مکلف مخلوقات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بھی نہیں ڈرتے اور انسان بھی نہیں ڈرتے اور اس کا اندازہ ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں جمعہ کا دن کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہمیں پرواہ تک نہیں کہ جمعہ کے دن قیامت آنے والی ہے جمعہ رات کو کچھ اچھا کر لیں جمعہ کی رات کو کچھ اچھا کر لیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہفتے کے سات دنوں میں سے سب سے زیادہ زیادتی کی جاتی ہے تو جمعہ کے دن پر کی جاتی ہے ہفتہ بار کے سارے پروگرام کٹھے کر کے ہم نے جمعہ اور جمعہ ویکنڈ کے نام سے یہاں عرب مالک میں خاص طور پر جی سی سی سعودی عرب امارات بہرین قطر مسکت امان کوئیت یہ جو گلف چھے کنٹریز ہیں ان میں جمعہ کوئی چھٹی ہوتی ہے اور جمعہ رات آدھی چھٹی کہیں پوری چھٹی ہمارے بدھ سے ہی پروگراموں کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے بدھ کو دو بجے ڈیوٹی سے فارغ ہوئے کچھ لوگ چار بجے فارغ ہوئے کچھ لوگ چھے بجے فارغ ہوئے اب معلوم ہے کہ کل بھی چھٹی ہے پرسوں بھی چھٹی ہے کچھ ایسے رنگ سے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ مرتب دیے جاتے ہیں کہ ان میں جمعہ آتا ہے میچ کھیلنے ہیں تو جمعہ کھیلیں یا جمعہ رات کو پوری رات آپ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ساری رات میچ کھیلے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ساری رات میچ کھیلیں گے ساری رات تاش کھیلیں گے ساری رات کسی اور قسم کی خرافات میں لگے رہیں گے فجر سے پہلے سو جائیں گے اور جمعہ بھی سوئے گزر جائے گا جمعہ کے دن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی یا نہیں صرف اس لیے کہ ہماری صبح چھٹی ہے صبح اٹھیں گے نہائیں گے دھویں گے اور کچھ لوگ جو پکے نمازی ہیں جمعہ کو پہنچ بھی جاتے ہیں ان کی حالت بھی یہ ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے سارے دس گیارہ بھئے قریب اٹھے جلدی جلدی پانی ڈالا بلکہ پانی نہائے ہمارے حضر آباد کی زبان میں پانی نہائے کیونکہ وہاں نہانے کی کئی قسمیں ہیں نا پانی نہانا دودھ نہانا اور میرے حال ایک گلاب نہانا صبح صبح جلدی اٹھنے کا چونکہ اب موقع ہی نہیں رہا ساری رات کھیلنے میں گزار دی آنکھ کھلی جمعہ شروع ہونے سے تھوڑا پہلے جلدی جلدی تھوڑا سا پانی پھینکا کپڑے بدلے بھاگے مسجد جانے تک پتہ چلتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور بڑے خوش ہوتے ہیں جماعت کو مل گئے تھے ہم جماعت کو مل گئے تھے میرے بھائی جماعت کو ملنا مقصود نہیں جمعہ کا معنی کیا ہے جمعہ کا معنی ہے اکٹھے ہونا خطبہ درس واج سننا اور دو رکھتے ہیں با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی مشکل سے کب پہنچ رہے ہیں جب جماعت ہونے میں اس صورتحال بلکہ اس علمناک صورتحال کو ہمیں بدلنا چاہیے اللہ رب العزت نے اس دن کو خیر و یومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و یومن طلعت علیہ شمس یوم الجمعہ بہترین دن سید العیام اند اللہ و آزمہ یوم الجمعہ دنوں کا سردار دنوں میں سے عظیم ترین دن یوم جمعہ ہے جس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہوتا ہے غرض یہ کہ جمعہ انتہائی مبارک انتہائی مقدس دن ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پوری ایک صورت گیارہ آیات دو رکوع اسی دن کے نام سے نازل فرمائے ہیں لیکن یہ جمعہ صورت نازل ہوئی ہے صورت اس دن کے نام سے جمعہ جو ہے یہ نام ظاہر ہے کہ پہلے سے آ رہا ہے لیکن جمعہ کا تصور جمعہ کا طریقہ یہ اسلامی ہے بعض اہل علم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب میں ایک نامہ پڑھتے ہیں قسی قسی اپنے لوگوں کو اس دن جمع کیا کرتا تھا اور ان سے مختلف قسم کی باتیں ان کو مختلف قسم کی نصیتیں کرتا تھا اس لئے اس دن کا نام جمعہ رہا بعض نے کوئی اور نام لیا ہے قاب بن لوئی جبکہ علامہ ابن حضم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا تصور ہی اسلام میں آیا اسلام سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ لوگ جمع ہوں وقاعدہ واضح و نصیت ہو یہ اسلامی شعائر میں سے ہے اس جمعہ کا آغاز کب ہوا یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی لیکن صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ اس وقت فرض ہو گیا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے ابھی حجرت کر کے نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ صحابہ جو آپ سے پہلے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم وہاں جمعہ پڑھ لیا کرو مکہ مکرمہ کی فضاء میں جمعہ پڑھنے کی گنجاش نہیں بنی جمعہ کے لئے جس طرح کھلے عام پر لوگوں کا جمع ہونا کھلے عام واض و نصیت کرنا جمعہ کا خطبہ دینا اس کا موقع مکہ مکرمہ میں مشرقین کی کوششوں کی وجہ سے نہیں آسکا لیکن جو سے حبہ حجرت کر کے چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم جمعہ پڑھ لیا کرو ایک شہابی جیسے ہی جمعہ کی ازان ہوتی تو وہ حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائیں مانگتے ان کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان جب بھی جمعہ کی ازان ہوتی ہے تو آپ عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا ضرور مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ تو انہوں نے کہا بیٹا سب سے پہلا جمعہ ہمیں عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہی پڑھایا تھا سب سے پہلا جمعہ جو مدینہ منورہ سے ایک میل باہر ایک گاؤں میں ہوا مدینہ منورہ سے ایک میل باہر ایک گاؤں میں پہلا جمعہ وہ حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا خطبہ دیا امامت کرائی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ ابھی اس وقت تک مکہ مکرمہ میں ہیں اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں خاص طور پر جو برے سغیر ہے ہمارا سب کانٹیننٹ اس میں علماء کرام کا ایک بہت بڑا گروہ یہ بات لیے ہوئے ہے کہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے اور شہر بھی کتنا ہو جس شہر میں قاضی ہو جس شہر میں مارکیٹ ہو سب سے پہلا جمعہ کہاں ہوا مدینہ منورہ سے ایک مل باہر ایک گاؤں میں ایک بستی میں دہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں مدینہ منورہ کتنا بڑا ہوگا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سٹی ہوگا اس وقت بڑا شہر ہوگا مدینہ منورہ تو خود اس وقت ایک گاؤں تھا لیکن عام گاؤں عام دہات سے ذرا بڑا تھا لیکن جمعہ مدینہ منورہ کے اندر نہیں بلکہ باہر سب سے پہلا جمعہ جو ہو رہا ہے وہ گاؤں میں ہوا اور اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ منورہ سے باہر ایک جمعہ یہ جو مدینہ کا جمعہ شمار ہوگا بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھایا جاتا رہا اور مدینہ منورہ سے بار سب سے پہلا جمعہ جو ہوا صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بہرین کے ایک علاقے میں ایک بستی میں جو بنی عبدالقرؐ خیس کی بستی تھی اس بستی میں مسجد میں ہوا جو کہ جواسہ کے نام سے آج بھی وہ مسجد معروف مسجد جواسہ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے یا نہیں لکھا ہے بہرین میں لیکن جگرافیہ ہی حالات آپ کو معلوم ہے بدلتے رہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک صرف خلیج عربی تھی آج یہاں چھ ملک ہیں جن کو جی سی سی کے چھ ملک کہا جاتا ہے یہ جگرافیہی حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں جس علاقے کا نام بہرین تھا اس میں یہ حفوف کا علاقہ بھی شامل تھا اور ہمارے تو بالکل قریب ہے اس تاریخی قسم کی مسجد کا کم از کم ایک مرتبہ تاریخی نکتہ نظر سے نظارہ کر لینا چاہئے حفوف میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم ہے نا قرآن شمالیہ قرآن جنوبیہ اور کئی نام کے چھوٹے چھوٹے دہات ہیں ان دہات میں حفوف میں داخل ہونے سے بھی پہلے اعیون ایک جگہ ہے بڑا سٹاپ ہے راستے میں اعیون کا اعیون سے آپ ان چھوٹے چھوٹے دہات کی طرف جائیں اور کسی سے پوچھ لیں کہ جواسہ کہاں ہے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ جواسہ کہاں ہے اور آج تک وہ مسجد موجود ہے اپنی اس جگہ پر جہاں کہ اس وقت جمعہ ہوا تھا لیکن وہ مسجد اس مسجد کی طرح چھت نہیں ہے پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے یعنی آثار قدیمہ میں سے لیکن وہ جگہ موجود جگہ معروف اور چھت کے بغیر چار دیواری قد آدم چار دیواری آپ کہہ سکتے جتنا ایک آدمی اونچا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی زرہ بڑا آدمی ہو تو اتنی اونچی بھی دیوار نہیں دیوار کے باہر سے کھڑے ہو کر اندر جھانکا جا سکتا ہے تو آدمی سے چھوٹی دیوار ہوئی نا یہ چند سال پہلے تک کی پوزیشن جو ہے دو ایک مرتبہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے مدینہ منورہ کے باہر ساری دنیا میں سے سب سے پہلا جمعہ جواسہ میں ہوا اور وہ ایک چھوٹا سا گھون تھا ایک قبیلے کا قبیلہ عبدالقیس قبیلہ بنی عبدالقیس قبیلے میں مومن چار چھے ٹنٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کا گاؤں ہیں دو تین نمازی اور جمعہ ہوگئے پتہ نہیں ہمارے علماء کرام کیوں اتنے زد میں آ جاتے ہیں بازار ہونا چاہیے قاضی ہونا چاہیے بڑا شہر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ نبی صلی اللہ آدمی جمعہ پڑھیں اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد میں جمعہ پڑھا گیا وہ چھوٹے سے گاؤں میں مسجد ہو ہم پھر بھی زد ہو جائیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم چالیس آدمی ہونے چاہیے جب کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جب جمعہ پڑھایا تھا مدینہ منورہ میں تو اتفاق سے اس وقت چالیس آدمی تھے حدیث میں موجود ہے پوچھا گیا کہ آپ اس کے لئے دعا کیوں کرتے ہیں کہا کہ پہلا آدمی وہ تھا جس نے ہمیں جمعہ پڑھایا تھا پہلا جمعہ پہلا آدمی تو وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اب حضور کتنے آپ کتنے لوگ تھے کتنے آدمی تھے وہ کہتے ہیں کہ چالیس ایسا یہاں ہماری کنڈی نے آکے سٹاپ لیا نہیں آگے جا رہے نہیں پیچھے جا رہے کام از کم چالیس آدمی ہونے چاہیئے مسجد جواسہ میں جمعہ ہو گیا اور یہ ایک جگہ آڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جمعہ پڑھا جس میں صرف بارہ آدمی تھے اسی صورت الجمعہ میں آگے وہ آیت آنے والی ہے وطرقو کا قائمہ اے میرے نبی لوگ تمہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے کھڑے چھوڑ کر تجارت کے لیے باہر نکل گئے واقعہ تفصیل سے آگے آئے گا علماء تفصیل نے لکھا ہے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جمعہ سے لوگ نکل گئے اور مسجد کے اندر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی بارہ آدمی آپ کے ساتھ تھے یہ شرط کے چالیس ہی ہوں یہ شرط کے شہر ہی ہو یہ شرط ہمارے علماء اکرام نے ایسے بنا رکھی ہے جمعہ آپ کو معلوم ہے جیلوں میں جمعہ ہو رہا ہے جیلوں میں جمعہ بحری جہازوں میں جمعہ اور کمپنیوں میں جمعہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جمعہ ہونا چاہئے جہاں ہر آدمی کو داخل ہونے کی اجازت ہو کیا خیال جیلوں میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے جانے کی کچھ شرطیں ایسی لگا رکھی ہیں جن کا کوئی تعلق کوئی سمجھ نہیں آتی جیل میں صرف وہ جا سکتا ہے جو جیل میں بند ہے یا جیل میں کام کر رہا ہے یا جمعہ پڑھانے کے لیے مولوی غرض یہ کہ جمعہ کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ پڑھائی صحابہ اکرام نے چند لوگوں نے جمعہ پڑھا اور ہمارے مولوی صاحب اس بات پہ اڑے ہوئے ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے جب ہم بھی بات کریں گے غرض یہ کہ انتہائی مقدس مبارک دن ہے یوم الجمعہ اور دنوں کا ہفتے کے دنوں کا سردار دن اللہ رب العزت نے دنوں کو راتوں کو مہینوں کو جس جس کو چاہا شرف سے نواز دیا سال میں سے ایک دن ہے اس کا روزہ رکھیں تو دو سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے وہ بھی ایک دن ہی ہے یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ میں شاہ ماتے ہیں احتسب علی اللہ ایو کفر سنتین المادی والعاتی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے سے دو سالوں کے گناہ معاف کر دے گا ایک آنے والا سال یوم آشورہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ احتسب علی اللہ ایو کفر سنہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک سال کے یہ جو سال روح ہے پورے سال کے گناہوں کو اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کر دیتا مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو اس کے دنوں کا روزہ اس کے راتوں کا قیام فرض کیا اور راتوں میں سے اللہ رب العزت نے اسی رمضان کی ایک رات کو عظمت سے نواز دیا لیلت القدر جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرمایا خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر اس رات کی عبادت ایک رات اور دنوں میں سے اللہ رب العزت نے سب سے بہترین دن اس میں دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں صحیح لیکن خیر و یوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے بہترین دن سید الایام دنوں کا سردار و آزم ہا اند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن وہ جمعہ کا دن جس دن ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے جس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جمعہ کے دن کے لیے کچھ اس طرح کا رنگ اختیار کر لیں کہ انسانی کے مطابق اسی سورہ جمعہ میں آیت آنے والی ہے فائدہ قضیت الصلاة فنتشرو فالارض وابتغو من فضل اللہ اے لوگو جب جمعہ کی نماز ہو چکے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے فنتشرو فالارض زمین میں بھیل جاؤ وابتغو من فضل اللہ کہ ما آؤ تجارت کرو سند کرو زراعت کرو جو چاہے کرو اللہ کا فضل تلاش کرو لیکن جمعہ کی جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آجاب اس سورت کا نام بھی اسی آیت میں موجود ہے سورہ جمعہ آیت نمبر نو وَاِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَاتِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا ہے لوگو جب جمعہ کی اذان ہو فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو بھاگ کر اللہ کے ذکر یعنی جمعہ کے طرف آ جاؤ وَذَرُ الْبَيْعِ خریدو فروخت چھوڑ دو جمعہ کے بعد کرتے رہنا جمعہ سے پہلے کر چکے اب اذان ہو چکی ہے فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ یہاں فَسْعَوْ کوشش کر کے جمعہ کی طرف آ جاؤ عمر کا سیگہ ہے اسی عمر کے سیگے کو لے کر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعہ فرض ہے جمعہ فرض ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے جمعہ کی ادائیگی فرض ہے سوائے چار لوگوں کے اور وہ چار لوگ کون ہیں ان میں سے غلام کنیز یا غلام اس پر جمعہ فرض نہیں مالک نہیں چھوڑ رہا کوئی بات نہیں وہ ظہر کی نماز پڑھ لے عورت عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے مسافر مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے اور بچے پر نماز فرض نہیں ہے جمعہ فرض نہیں اور بعض اہل علم نے کہا جو بیمار ہے مسجد میں نہیں آسکتا اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور اہل علم نے بعض شرائط اور بھی ذکر کی ہیں کہا کہ وہ آدمی جو سلطان سے بھاگا ہوا ہے کسی وجہ سے حاکم سے بھاگا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ گے اس کے لئے بھی جمعہ فرض نہیں غرض یہ کہ آزاد ہو غلام نہ ہو مسلمان ہو غیر مسلم پر جمعہ نہیں ہے مرد ہو عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر عورت جمعہ پڑھنے کے لئے آ جائے تو اس سے زہر کی نماز ساخت ہو جاتی بلکہ جن لوگوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ پر لیں وقت پر پہنچ جائیں تو ان سے زہر کی نماز جو ہے وہ ساخت ہو جائے ایک آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ مسجد میں آ گیا زہر ساخت ہو گئی جمعہ فرض نہیں ہے وہ مسجد میں نہیں آیا وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز جمعہ کی جماعت ہونے سے پہلے پڑھ لے کوئی حرج نہیں اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں عورت ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے مسجد میں جمعہ کی جماعت ہوگی بارہ بجے جمعہ کی جماعت ہوگی سوہ بارہ بجے جمعہ کی جماعت ہوگی پونے ایک بجے ہمارے پاکستان جمعہ ایک گھنٹا جمعہ ہوتا نا وہاں جمعہ کا خدبہ ایک گھنٹا کبھی کبھی ڈیڑھ گھنٹا اور بعض مساجد ایسی ہیں کہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو تھوڑے سے وقت کے بعد دوسری مسجد والوں کی اثر کا نماز ہو جاتا ہکستان میں انڈیا میں کچھ مسادد میں یہاں جمعہ ختم ہوا دس پندرہ بیس منٹ کے بعد دوسری مسجد سے اثر کی ازان شروع ہو جاتی اب جن کا جمعہ ختم ہوا ہے وہ اپنی ازان مغرب کے قریب جا کے دیں گے اپنی اپنی قسمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ اول وقت میں نماز پڑھنے کو افضل عمل قرار دیا اثر کو مغرب کے قریب لے جائیں گے جمعہ کو کھینچ کر اثر کے قریب لے جائیں گے جمعہ کا اصل وقت جو ہے وہ زہر کی نماز کے قریب قریب ہے اب اگر کسی نے عورت نے دیکھا کہ مسجد میں ابھی جمعہ چل رہا ہے وہ اپنے گھر میں ہے زہر کی نماز مسجد کی جمعہ کی نماز سے پہلے وہ پڑھ لے تو جائز لیکن ایک آدمی جو مسجد میں آنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آیا کیا اپنے گھر میں وہ زہر اس جمعہ سے پہلے پڑے گا یا نہیں اسے اجازت نہیں کیونکہ اسے تو جمعہ پڑھنا واجب تھا اگر وہ کسی بھی وجہ سے مسجد میں نہیں آیا تو وہ مسجد کی نماز جمعہ سے یا جمعہ کی جماعت سے پہلے اپنے گھر میں زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا غرض یہ کہ یہ جمعہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر ان چار لوگوں کو یا چند عذر والے لوگوں کو چھوڑ کر اسی طرح اگر بارش ہو بارش شروع ہے تو جس طرح باقی نمازیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے نبی صلی اللہ سلم نے حکم دیا بعد میں صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازان کہنے والے کو یہ کہہ دیا کہ ازان میں یہ کہہ دو حیاء السلام اور حیاء اللہ الفلا کی بجائے کیا کہو یا اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوگ جو لوگ مسجد میں آگئے زہر اور اثر کٹھی کر لی مغرب اور عشاء ہے تو کٹھی کر لی جمع بین السلطین کہ بارس کی وجہ سے دوبارہ پتہ نہیں اب مغرب کو آگئے ہیں عشاء کو آسکیں گے یا نہیں مغرب عشاء جمع کر لے زہر کو آگئے ہیں اثر کو آسکیں گے یا نہیں زہر اور اثر کو جمع کر لے اور معزن بقاعدہ مسجد میں یہ اعلان کر دے کہ نماز کے لیے یہ کلمات ہیں اسی طرح اگر بارش ہو تو جمع کی نماز جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں زہر کے طور پر اب ظہر ہے کہ اپنے گھر میں جمع کی جمع تو نہیں ہوگی نا دو رکھتے نہیں بلکہ زہر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لی جائے اور اگر کبھی جمع عید کے دن آجائے جیسے کہ ابھی بھی آیا نا اس سال بھی عید کے دن ہی جمع آگیا نبی اکرم صلی اللہ کے اہد مبارک نے عید کے دن جمع آیا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری دو عید جمع ہو گئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کے زمانے میں آیا جمع عید کے دن آئے تو نبی صلی اللہ نے شاہر ہم ہم تو جمع پڑھیں گے لیکن جو دور سے آنے والے ہیں ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی مسجدوں میں وہ زہر کی نماز پڑھ دیتے لیکن یہ اجازت کن کے لیے ہے جو عید کی نماز پڑھ کے گئے عید کی نماز کے لیے وہ جام مسجد میں آئے یا عید گاہ میں آئے اب مثال کے طور پر جام مسجد عید گاہ کسی کے گھر سے دور ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ پیدل تھا اونٹوں گھوڑوں پر سواریاں تھی دور سے چل کر وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جام مسجد یا عید گاہ میں آئے اور واپس جائے اور پھر جمعہ کے لیے اس کو آنا ہو شکت ہے یا نہیں آج تو الحمدللہ بڑی آسانیاں ہیں گاڑیاں ہیں مسجدیں بھی قریب قریب ہیں بہرحال اجازت ہے کہ جمعہ اور عید جمع ہو جائیں جو عید پڑھ لے وہ جمع پڑھے یا نہ پڑھے وہ زہر کی نماز پڑھ دیں اس طرح نبی سلسل نے تو خوشی کا ظاہر فرمایا ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اس سلسل میں بھی بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہتے ہیں کہ اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حاکم پر بھاری ہوتی ہے یعنی حاکم کا تختہ الڑ جائے گا پتہ نہیں کہاں سے اڑائی کس نے اڑا دی باقاعدہ رویت حلال کمیٹی کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ عید جمعہ کے دن نہیں آنی چاہیے رویت حلال کے میٹی کو پابندی لگا دی کہ دیکھو چاند کو ادھر ادھر کرو اب کیسے کریں گے وہ عید جمعہ کے دن نہیں آنی چاہیے اور یہاں آپ نے ہم نے کئی مرتبہ جمعہ کے دن عید پڑی ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ کبھی آپ نے سنا ہے یہ کہ عید جمعہ دن آگئی تھی تو اس ملک کا بادشاہ اتار دیا گیا تھا کس نے اڑا دی کیسے اڑا دی ایسی افوا کہ وہاں کہتے ہیں یہ ملک پر باری ہوتی ہے لیکن زیادہ صحیح اور مشہور حقائت یہ ہے کہ یہ حاکم پر باری ہوتی حاکم کا تختہ الڑ جاتا اللہ کے نبی خوشی کا ظہار فرمائیں امت اسلامیہ کے سابقین خوشی کا ظہار فرمائیں اور آج ہم اس بات کو لے رہے ہیں کہ نہیں جی اگر جمعہ کے دن آگئی تو حاکم کا تختہ الڑ جائے گا جمعہ انتہائی مبارک دن ہے مقدس دن ہے اور نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جمعہ عید الازحہ اور عید الفطر ان دونوں سے بھی زیادہ افضل ہیں دونوں عیدوں سے بھی زیادہ افضل یہ جمعہ کا دن اور اس مبارک دن کو یہ رنگ دیا جائے کہ اگر اسی دن عید بھی آگئی تو اس دن یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ مسلمانوں کی اسبوئی عید ہے مسلمانوں کی ہر ہفتے میں آنے والی عید اللہ رب العزت نے اس دن کو بہت ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ قرآن کریم کی یہ سورت الجمعہ بھی اسی کچھ صورتیں ایسی ہیں یسبوہ یسبہ 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 سبہ سبحان اللہ زی اصرا اللہ کی تصویر سے جن کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے ان صورتوں کو مصبحات کہا جاتا ہے یہ سورت الجمعہ بھی انہی مصبحات میں سے ایک صورت ہے اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی باقاعدہ تفسیر اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگلے جمعہ سے اگلے بدھ سے شروع کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگ کو قرآن کریم پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق تافرمائیں مجھے